آج اتوار ہے چودہ نویمبر دوہزار اکیس آج ربیو سانی چودہ سو تینٹالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شے سرخی ہیں لیفنن گورنر منوج سنہا نئی دلی میں وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقی شہری ہلاکتیں ناقابل برداشت وزیر داخلہ وادی بھر میں جنگ جو مخالف آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ امن و قانون و روایتی بھائیچارے میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت ایک اور خبر شہر کے نچلے علاقوں کی کڑی نگرانی کا انتظام رات کا گشت بڑھا دیا گیا موٹر سائیکل سواروں سے مسلسل پوچھ گشت اسی اخبار کے ایک اور خبر ڈیوٹی میں کوتاہی برتنے کی پاداش میں جے کے ایسار ٹی سی کے تین ملازمین برطرف آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ کی سرخی ہیں وادی میں اکتوبر سے جاری شدید سردی کی لہر برقرار نومبر میں ریکارڈ تھند سری نگر میں شبانہ سردی سے لوگ ٹھٹھرنے لگے ایک اور خبر اسی اخبار کی اسپتالوں کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت عدویات گرمی کا انتظام اور کنٹرول روم قائم کیے جائے ایک اور سرخی اسی اخبار سے بجلی نظام کو بہتر بنانے کے حکومتی دعویس سراب ترسیل اور تقسیم کاری میں نقصانات ابھی بھی پچاس فیصد سات برسوں میں محض گیارہ فیصد کمی آج کی روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی ہیں صبح سے دوپہ تک وادی کشمیر دند کی لپیٹ میں فیل وقت وادی میں برف و بارہ کا کوئی امکام بھی نہیں آج کے بی بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر اسی اخبار کی تمام پرائیوٹ سکولوں کے منتظمین کو انتظامیہ سکول کھلنے تک سالہ نافیس وصول کرنے سے باز رہے جسٹس مزفر حسین اکتار آج کے روزنامہ تعمل ارشاد کی سرخی ہیں لکھتے ہیں کرونا کے یومیہ مضبط معاملات میں پھر اضافہ ایک سو اکیاسی متاثر پچانوے شفایاب چوالیس کیسز کے ساتھ سری نگر سر فہرست بارمولا میں تینتالیس ٹیسٹ مضبط بڑھگام میں تیس نئے معاملات جے انوی پوتشاہی لولاب میں سولہ طلبہ متاثر بھارت میں زائد از گیارہ ہزار نئی کیسز پانچ سو پچپن مریض فوت ایک اور خبر اسی اخبار کی ممکنہ تیسری لہر کو روکنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ خود کو تیار کریں لیفنن گورنر کی ڈیپوٹی کمیشنروں اور متعلقہ حکام کو ہدایت چہرخی حکمت عملی پر توجہ مقبضول کرنے اور کوویڈ پروٹوکالز کو سختے کے ساتھ نافذ کرنے پر زور آج کے روزنامہ اقاب کی سرخی کشمیر میں سرگرم اڑتیس پاکستانی جنگجون کی نشاندی ہی ستائیس کا تعلق لشکرے تویبہ اور گیارہ کا جیش محمد سے تمام فورسز کے راڈار پر مربوط آپریشن کی تیاریاں شروع ایک اور خبر نفرت انگیز تقاریر اور افواہوں سے نمٹنے کے لیے دو ارضیاں داخل مرکز اقدامات کرے سپریم کورٹ آج کے روزنامہ گڑیال کی سرخی لداک اور ہندو پاک سرحدوں پر تائینات فوج کو جواب دینے کی کھلی چھوٹ حاصل علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا راجنات سنگھ ایک اور خبر محکمہ ٹریفک نے ایڈوائزری جاری کی اتوار کو سری نگر جمعہ شہرہ پر دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی اسی اخبار کے ایک اور خبر مودی سرکار اردو زبان و عدب کے فروغ کے لیے سنجیدہ سرکار نے زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بجٹ میں ایک سو پچاس فیصدی اضافہ کیا آج کے روزنامہ سری نگر جنگ کی سرخی ہیں لکھتے ہیں پاکستان نے تین ہزار بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ایک اور خبر اندازے کے مطابق کشمیر کے ہر دوسرے گھر میں ایک شخص زیابتیز کا شکار ماہرین نے وراثتی طور جنگ فوڈ غیر فالیت اور ڈپریشن کو بنیادی وجوہات قرار دیا ایک اور خبر اسی اخبار کی جمعہ میں سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی کا متنازع بیان کہا فرقہ پرست پاڑیوں اور دائش میں کوئی فرق نہیں تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان